الاف میڈیا میں آپ کا استقبال ہے ہیدراباد کے سیداباد سنگارینی کولونی میں کمسن لڑکی کا عصمت ریزی کے بعد قتل کرنے والے ملزم کا پتہ بتانے پر پولیس نے دس لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا چند دن پہلے راجو نامی ملزم نوجوان نے چھ سالہ لڑکی کی عصمت ریزی کی اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا تھا ملزم تب سے فرار ہے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں پولیس نے ملزم کی تصویر جاری کی ہے اور اس کا پتہ بتانے پر ڈس لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے ہیدراباد میں زکاة کی رقم دلوانے کے نام پر ایک عورت نے ایک بھیک مانگنے والی عورت کی بیٹی کا اغوا کر لیا تھا جسے پولیس نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس عورت کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق امبر پیٹ علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک بھیکاری عورت اپنی بیٹی کے ساتھ ہیدراباد کے چنچل گوہا جیل کے قریب بھی مانگا کرتی تھی ایک اجنبی عورت اس کے پاس پہنچی اور اسے جان پہچان والوں سے زکاة کی رقم دلوانے کے بہانے سے بھیکاری عورت اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ حافظ بابا نگر علاقے میں لے گئے وہاں اس نے بھیکاری عورت کو جھانسہ دے کر اس کی بیٹی کا اغوا کر کے آٹو میں فرار ہو گئی بھیکاری عورت کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے فورن ایکشن لیتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کا جائزہ لیا اور چھ سالہ بچی کا اغوا کرنے والی عورت کو شادنگر سے گرفتار کر لیا اس کے قبضے سے لڑکی کو ازاد کروا لیا گیا تحقیقات کے دوران پولیس کو پتا چلا کہ اس نے لڑکی کو پندرہ ہزار روپے میں بیچنے کا منصوبہ بنایا تھا یو پی کے زلہ فیروز آباد میں ڈینگو بخار اور وائرل فیور سے متاثرہ مریضوں کو راحت نہیں مل پا رہی زلہ میں بخار کی زدمے آنے سے تقریباً ایک سو پچاس مریضوں کی جان جا چکی ہے لوگ مریض کے علاج کے لیے سرکاری اور پرائیوٹ اسپتالوں میں چکر کاٹتے نظر آ رہے ہیں اور علاج کی کمی سے مریض دم تو رہے ہیں علاج کی کمی سے مریضوں کو رہے ہیں